سبسکرائب کیجئے سپورٹس ایج یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے ٹیم کے نام رہی لیکن اس سے پہلے دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس سیریز میں اب تک ویس انڈیز کی ٹیم نے جہاں ایک مقابلہ جیتا ہے تو وہی بھارتی ٹیم نے بھی ایک مقابلہ جیتا ہے دونوں ہی ٹیمیں ایک ایک کی برابری سے چل رہی ہیں جس کے بعد یہ تیسرا مقابلہ بے حدی خاص بن چکا ہے دونوں ہی ٹیم کے سب ہی کھلاڑی وان کے فینز کے لیے خیر دوستو اگر مقابلے کی شروعات کی بات کریں تو آپ کو بتا دیں کہ شروعات تو بھارتی ٹیم کے حق میں تھی لیکن ویس انڈیز کی ٹیم کے بلے باز جیسے کی شے ہوپ کریس پر سیٹ ہو چکے تھے جب پاری کے سولہ آور کمپلیٹ ہو گئے تھے لیکن ویس انڈیز کی ٹیم کا ایک بھی وکٹ نہیں گر رہا تھا اسی دوران پھر ایون لیوز کا وکٹ بھارتی ٹیم کو ملا وکٹ بھارتی ٹیم کو دلوائے رویندر جڑے جانے پاری کے پندرویں آور کی آخری گیند پر ایون لیوز کو ایک بڑا شوٹ مارنے پر مجبور کر دیا تھا جڑے جانے اس کے بعد میڈ آن پر تینات کھڑے فیلڈر نفدیو سینی نے بھی ایک شاندار کیچ پکڑا اور ان کی پاری کو وہی سماپت کر کے رکھ دیا لیکن دوستو ویس انڈیز کی ٹیم کے سب سے بڑا وکٹ بھارتی ریم کو دلوائے محمد شمی نے پاری کا اٹھاروہ آور چل رہا تھا شےہوپ کریس پر سیٹ ہو چکے تھے اور پچاس گیندوں میں ہی بیالیس رنڈ لگا چکے تھے پاری کے بیس میں آور کو ڈالنے کے لئے کپتان ویرات کولی نے بڑی چطورائی سے گیند تھمائی محمد شمی کے ہاتھوں میں شمی نے اس آور کی دوسری گیند کو ایک لیندھ ڈیلیوری میں تبدیل کر دیا جو کی سونگ ہو کر بلے کے بیچ میں سے نکل گئی اور شےہوپ اس سے پہلے کی اس گیندھ کو سمجھ پاتے گیندھ وکٹ میں لگ چکی تھی شےہوپ کلین بولڈ ہو گئے تھے اور آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ شےہوپ اس بات پر یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ گیندھ کب میں کب وکٹ میں لگی اور وہ کلین بولڈ ہو گئی دوستو شےہوپ کا وکٹ ملنے کے بعد میدان پر ہیٹ مائر آئے جنہوں نے اب بڑے شوٹس لگانے شروع کر دیئے تھے پرنتو محمد شمی کی گیندھ بازی کی تعریف کرنی ہوگی کیونکہ ان کی بدولتی بھارتی ٹیم کو شےہوپ جیسے بلے باز کا وکٹ مل پایا آپ کو بتا دے کہ ہیٹ مائر کا کریس پر آنا اور شےہوپ اس بات سے بھی لنک ہے کہ دونوں ہی کھلاڑیوں نے مل کر اپنی ٹیم کے لیے پہلے ونڈے میچ میں شدک جڑ دیئے تھے ایسے میں اگر شےہوپ ٹائم پر آؤٹ نہیں ہو پاتے اور وہ ہیٹ مائر کے ساتھ اب جوڑی بنانے لگ جاتے بلہ زیادہ دیر تک نہیں ٹک پایا ویسے بھی دوستو آپ کو بتا دے کہ فیلال محمد شمی شاندار فارم میں چل رہے ہیں لگ بگر مقابلے میں جب جب انہیں موقع دیئے گئے ہیں تب تب انہوں نے بھارتی ٹیم کو بڑے وگٹس نکال کر دیئے ہیں اس ویڈیو تک آپ کو بتا دے کہ مقابلے کے تیس اوور پورے ہو چکے ہیں اور ویس انڈیز کی ٹیم محض 139 رنوں پر ہی پہنچی ہے ان کے دو وگٹ گر چکے ہیں نیسے میں کئی نہ کئی محمد شمی کی گیندبازی کے چلتے فارتی ٹیم نے ایک بار پھر سے اپنا دب دبا ویس انڈیز کی ٹیم پر قائم کر لیا ہے پرندو دوستو محمد شمی کی تنی شاندار گیندبازی کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ایسی ہی سبھی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنے والے